جوتے سے ترنگوں کا بگیان ہے، کرنوں کا بگیان ہے، یہ ہمارے سریر کو چلاتا ہے، نو گرہوں کے ساتھ ہمارا برین اٹیسٹ ہوتا ہے، جب کوئی بھی گرہ سوری سے دور چلا جاتا ہے یا پرتوی سے اس کی دوری ہو جاتی ہے، تو وہ گرہ ہمارے سریر پر پروہاب ڈالنا سنو کر دیتا ہے اور یہ ہم نے کتنی بار پروپ کیا ہے؟ درست کو اسی سرنگلا میں آج میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ کی کمب لگن ہیں اور کمب لگن کے اندر چندرمہ کی مادثہ ہے اور سوری کی انترادثہ ہے، تو ان بارے بابوں میں اگر یہ گرہ بیٹے ہوئے ہیں کہیں تو آپ کی جندگی میں کیا گھٹے تو ہو سکتا ہے؟ آپ کا سوری لگن میں بیٹھا ہے سنی کے گھر میں، تو آجیون آپ کو روگ رہنا، آجیون آپ کو روگ رہنا، پرماننٹ روگ ایک رہنا ایسا یوگ بنے گا، کیونکہ سنی وائیو تت ہے اور سوری اگنی تت ہے، جب کوئی اگنی تت پلینڈٹ وائیو تت میں ہوگا تو آپ کو وائیو بکار یا اگنی تت کے بکار تو بنے گی۔ اس کا دیان رکھنا پڑے گا آپ کو، اس لئے یہاں سوری کے پوجہ کرتے رہنا چاہیے، مجبوط کرتے ہیں تو سادھی آپ کی ضرور ہوگی، سادھی اچھی پتنی مل جائے گی لیکن آپ کا سواس ٹھیک نہیں رہے گا۔ مہارانی ستبتی جب مہارا سانتنوں کو مل گئی تو سندر تو تھی، بہت خوبصورت تھی لیکن سواست خراب ہے نا شروع ہو گیا اور گنگا ان سے بھی زیادہ سندر تھی لیکن وہ چلی گئی۔ اس دنیا میں کبھی بھی بہت سندر جوڑے لمبے سمیں تک چلتے نہیں اور بہت ماہان جوڑے بھی نہیں چلتے یہ تکلیف تو سویم بھگوان رام کے ساتھ بھی رہی پانڈابوں کے ساتھ بھی رہی تو یہ تو ہوتی رہتی ہے یہی تو پرکرتی ہے یہی تو جوتس ہے یہی تو بھاگ ہے یہ تو وہی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو پچھلا جنم ان کا بہت پبتر ہوتا ہے بہت اچھے کرم کرتے ہیں اپنے دھن کا صحیح صد پیو کرتے ہیں وہ انہی کا جیون سفل ہوتا ہے انہی کا پھنر جنم اچھا ہوتا ہے آپ کا سورے ادھر بیٹا ہے تو آپ کو دھناڈ پتی ملے گا دھنوان پتی ملے گا دھنوان پتری ملے گی پکراج پہن سکتے ہیں مانک بھی پہن سکتے ہیں آپ کا سورے ادھر بیٹا ہے تو ابھی آپ کو اچھ کل کی پتری ملے گی اور اچھ کل کا پتی ملے گا آپ کا سورے ادھر بیٹا ہوا ہے تو بہت سارا دان دہیج آپ کو ملے گا لیکن ساتھ میں پتی پتری میں کہنے کی مدویت بنا رہے گا آپ کا سورہ ادھر بیٹھا ہے پرائم سممند لب میریج کے یوگ یہاں پر بن سکتے ہیں اور آپ کا جو لب ہوگا وہ ایک شندر استریہ پرس کے پر آکرسن برا رہے گا اونچے خاندان کی طرف رہے گا ادھر سورہ بیٹھا ہوا ہے تو پتی پتنی میں سے کسی ایک کا سواست خراب رہے گا جہاں سورہ بیٹھا ہے تو پتی یا پتنی اچھ کل اچھے خاندان سرکاری نوکلی والے ہو سکتے ہیں یا ان کا کام کاروبار بیپار بہت اچھا ہوگا آپ کا سورہ مرتوستان میں بیٹھا ہے تو پتی پتنی میں سے کسی ایک کیبرتو دس سے پندر سال پہلے یہاں پر ہو جاتی ہے اس لئے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی پوجہ پاٹ آپ کو کرا لینی چاہیے جس سے انرث کچھ نہ ہو آپ کا سورہ تولہ رازے میں نیچ ہو کر کے باکستان پر بیٹھا ہوا ہے تو پتی پتنی میں سے کسی ایک کا سواست ہمیشہ خراب رہے گا جس کے کارن بھاگے کی ہنی ہوتی ہے جب آپ کا سواست خراب رہتا ہے تو آپ کا بھاگے کا گراب بھی نیچے گر جاتا ہے جب آپ کا سواست اچھا رہتا ہے تو آپ کے بھاگے کا گراب بھی اچھا چلتا رہتا ہے آپ کا سورہ ادھر بیٹھا ہے تو پتنی آپ کو بہت اچھی ملے گی یا پتی بھی آپ کو بہت اچھا ملے گا مانک نگ آپ پہن سکتے ہیں اس کے پہننے سے آپ کا جوب کیریئر بیویک جیون اتن بنا رہے گا آپ کا سورے گیارم باب میں بیٹھا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بیدیش جائیں بیدیش سے بیپار کریں ایکسپورٹ ایمپورٹ کریں یا بیدیش میں ہی سادھی کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ کی کنلی کے اندر انتردسہ اچھی رہے گی آپ کا سورے بارم باب میں بیٹھا ہوا ہے تو میریز لائف آپ کی ڈشٹر رہے گی سادھی ٹوڑی جائے گی آپ کی علم دو سادھی کے یوگیاں پر بنیں گے درستہ کو آپ نے دیکھا کہ سنی کی لگن میں سوری کا پرباب بھی بہت اچھا نہیں رہتا ہے جیسے جیسے لگن کا سوامی کوئی گرہ بنتا ہے وہ اپنے سستروں گرہ کو اچھے بھاپ نہیں دیتا یہ ایک پرکرتک ڈیموکرٹک سسٹم ہے یعنی لوگ تانترک پرکریہ ہے اگر آپ کی لگن کا سوامی کوئی سوپ گرہ ہے دیبتا گرہ ہے تو آپ کے بھاگ کا آپ کے کرم کا سنتان کے سوامی اچھے گرہ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی سستروں لگن کا سوامی ہے تو آپ کو بڑے بھاپ دے دیے جاتے ہیں چھ آٹھ بارہ کا سوامی آپ کو بنا دیا جاتا ہے جس کے کارنہ آپ اچھا فل نہیں دے پاتے ہیں آپ کی کنڈلی کے اندر آپ کی کمب لگن ہے آپ کسی بھی پرکار کی تکلیف سے جوج رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کنڈلی میں منگلی دوست ہے اس کے کارن سادھی نہیں ہوتے سادھی ہوگے ٹوٹ جاتی ہے آپ کو لگتا ہے میری کنڈلی میں کالسک بھی ہوگا ہے میری کنڈلی میں گرہن دوست ہے میری کنڈلی میں پیتر دوست ہے کسی بھی پرکار کی پوجا پارٹ کے لیے آپ مجھے سمپر کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹے جو تصیخنے چاہتے ہیں تو آپ پترہ چار کورس میڈنسن لے سکتے ہیں آپ کتابیں منگوا سکتے ہیں اور جو میں پڑھاتا ہوں ٹی بی کے اوپر اور کلاسکندر اور اس کی سیڈی بھی آپ مانگوا سکتے ہیں آپ کو اچھے کوالٹی کے نگ چاہیے تو آپ مجھے سمپر کر سکتے ہیں ابھی سمیہ آپ سے آت لینے کا اگلے اپیسوڈ آپ سے پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے نمشکار پرہ درسکو آپ سب کے لیے ایک خوش کبری میں 27 نویڈا 28 دہرادون 39 امرسر 30 لدیانہ 31 کو چندی گھڑ مراؤں گا میں 1 سے 17 نویڈا 18 جائپور 19 جائپور 20 احمد آباد 21 راجکورٹ 22 سے 26 بمبئی 27 اندور 28 نویڈا 39 پتھانکورٹ 30 تاریخ کو دلی میں رہوں گا